جیسے میں نے کہا علامیہ کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا اس کے اوپر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں یہ اگر کانسپرنسی کا لفظ ہے کیا اس علامیہ میں پاکستان کی بقاہ صرف اور صرف جمہوریت میں ہے چیف آف آمی سٹاف اس نائیدر سیکنگ ایکسٹینشن نور بلی ایکسپٹ انکسٹینشن نو میٹر وات عام کانسی پارٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں نیشنر سیکیورٹی کامیڈی کے علامے میں ساسش کا لفظ نہیں ہے پاکستان میں اب دوبارہ کبھی مارشلال نہیں لگے گا آرمی چیف اپنی مدد پوری کر کے 29 سومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں یہ مہم پہلے کامیاب ہوئی نہ اب ہوگی اب فوج پاکستان کی قیادت کے خلاف پروپاگینڈا مہم چلائی جا رہی ہے اب فاہوں کی بنیاد پر بے بنیاد کردان کشی کرنا کسی صورت قابل خبول نہیں ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی میڈیا بریفنگ یہ بھی بتایا کہ جنرل خمرجاوے باجوا وزیر اعظم شہباز شریف کے حضبائیداری کی تقریب میں طبیعت ناسازی کے سبب شریک نہیں ہوئے نیوٹرل لبس پاہ شکردار کی درستہ کافی نہیں کرتا پرائم میسٹر آفس کی طرف سے بیٹر فارمی سٹاف کو فوج کیا گیا تھا کوئی آپشن سیبلشمنٹ کی طرف سے نہ دیا گیا ہمیں رکھے اوڈی اڈو کا کسی نیبل پر مطالبہ بھی نہیں کیا گیا لیکن جیسا پرائم میسٹر صاحب نے کہا وہی موپ کو فوج کا بھی ہے سیبلشمنٹ نے گدشتہ حکومت کو کوئی آپشن نہیں دیا تھا سابق وزیر آزم نے فوجی قیادت سے رابطہ کیا تھا ملاقات میں تین آپشنز پر گفتگو ہوئی تھی ترجمان پاک فوج کی میڈیا بریفنگ کہا امریکہ نے پاکستان سے اڈے مانگے ہی نہیں اگر اگر مانگے جاتے تو ہمارا بھی یہی موقف ہوتا تو وزیر آزم کا تھا دورہ روس کے حوالے سیداروں کو اعتماد میں لیا گیا تھا ایٹمی احساسوں کی بات کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے فوج اور سابق وزیر آزم عمران خان کرویان کوئی بھی تنازہ نہیں اگر وہاں پہ کچھ ہوا ہے تو وہ ان کا اپنا ایک ایک ایکشن تھا کیا اپنے مقابق تھا پاکستان کی بقاہ صرف اور صرف جمہوریت میں فوج کون ہوتی ہے کسی کو انہارا زینبادی لیتو اگر فوج کو ادارے کو یا اس طرح سے بکا جا رہا ہے تو اس کے لاز ہے حکومت ہے وہ کون اس کا ذمہ رہا ہے حکومت ہے وہ ملک میں عدالتیں آزاد ہیں اور آزادی سے فیصلے کرتی ہیں اگر عدالتیں رات بارہ بچے تک کھلی ہیں تو ان کا اپنا معاملہ ہے فوج کون ہوتی ہے کسی کو انہارا دینے والی فوج کسی کو انہارا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی ترجمان پاک فوج نے کہا کوئی جرسے جلوسوں میں فوج کا نام لے رہا ہے تو اسے روکنا حکومت کا کام ہے اگر کوئی فوجی مداخلہ کی بات کرتا ہے تو ثبوت فرہم کرے عمران خان کی جان سے متعلق کوئی تھریٹ ہوا تو مکمل نظر رکھیں گے سابق وزراثم کو بھرپورٹ سیکیارٹی فرہم کی گئی مریم نواز کا ردعمل بھی آ گیا عمران خان پر شدید تنقید کہا آج تمہارے جھوٹ تار تار ہو گئے اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے تم نے خطرنا کھیل کھیلا این ایسی جیسے سنجیدہ فورم کو سازشی ڈرومے کے لیے استعمال کیا وقت آ گیا ہے کہ تمہارے ایک ایک جھوٹ کا محاسبہ کیا جائے جمہوریت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکہ خرار دیا کہا جمہوری راست پر گامزن رہے تو کوئی طاقت پرکی کو نہیں روک سکتی پاکستان کے تمام مسائل کا حل جمہوریت ہے رہنما پی ٹی آئی فواد چوہدری کہتے ہیں ڈی جی آئی اس پی آئر نے جو کہا ان کی اس بات کی تائید کرتا ہو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ کمیشن دیکھے گا دھمکی دی گئی یا نہیں میری نظر میں ڈی جی آئی اس پی آئر کا بیان نیشنل سیکیرنٹی کاؤنسل کی پریس ریلیز کی ہی توسیق ہے بطور قائم مقام سپیکر خاصم سوری نے پی ٹی آئی کے ایک سو تئیس ارکان اسمبلی کے استفعے منظور کر لیے جو جب پیغام میں خاصم سوری نے لکھا استفعے رولز اور ضابطے کے تحت منظور کیے قومی اسمبلی سیکیٹ ایپ نے نوٹفکیشن جاری کر دیا فروح خبیب کا ٹویٹ لکھا استفعوں کی منظوری سے ہم انتخابات ناغذیر ہو گئے ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری نے قومی اسمبلی کا جلاس بلانے کے تاخری اقدام کو استعماباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا نو لیگ کے مرتضی جاوید عباسی کی جانب سے پیٹیشن ہائی کورٹ میں دائے نئے حکومت کا ریٹائر سکاری ملازمین کے لیے پہلا تحفہ وزیر آزم شہباز شریف نے پینشن میں دس پیس اضافے کی منظوری دے دی اضافے کا اطلاع یہ کوئی مفرہ اصدہ ہوگا نوٹفیکشن جاری ہے استعماباد میٹرو منصوبے پر سولہ عرب روپے خرچ ہو چکے ہیں یہ قوم کا پیسہ ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے وزیر آزم شہباز شریف نے استعماباد میٹرو کے پشاور موڑتا ائرپورٹ منصوبے میں پانچ سال تاخیر پر انکوائری کا حکم دے دیا علیہ السبح بس منصوبے کا دورہ کیا نمزان نے میٹرو بس مفت شلانے بسوں میں سوان رکھنے کی جگہ بنانے کی ہدا ہے وزیر آزم شہباز شریف کا پریشان کن موشی اشاریوں پر تشبیش کا اظہار موشی ٹیم کے ساتھ میٹنگ میں شہباز شریف نے کہا کہ معیشت کی بہتری مہنگائی میں کمی کے لیے اصلاحات کا جامع لاحے عمل تیار کیا جائے عام آدمی کی موشی حالت بہتر کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائے پولیٹیکل انجیرنگ ہے پولیٹیکل انجیرنگ ہے تو کوئی لفظ نیب کی اسٹری میں نہیں ہے آپ کسی ایک ایم پی ایک ایم این ای کو لا دیں جس سے میں ملا ہوں شاہد خوانہ پاسے کہہ رہے ہیں اس کو کہا کہ آپ ان کی بات نہ کریں وہ تو شاہد کہہ رہے ہیں نیب کو ختم لگا دینے چاہیے تو کچھ اس لیے کام نہیں ہے عمران خان چلے گئے ہیں عمران خان چلے گئے ہیں آپ عدے پر کام جاری رکھیں گے یا چھوڑ دیں گے اس بارے میں بھی میں آپ کو بلا کے بات ہوں نیب میں پولیٹیکل انجیرنگ کا کوئی لفظ نہیں شیرمن نیب جسٹس ریٹائیٹ جعوید اقبال کہتے ہیں عمران خان کے تحائف کے بارے میں تحقیقات نہیں ہو رہی شاہد خاکان کے بارے میں بات نہ کریں وہ سابق وزیر آزم اور قابل احترام ہیں وزیر آزم کے لئے کام کرنا اولین مقصد ہے سابق وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں پوری قوم سامراج اور غداروں کے گرجور کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے امپورٹنٹ حکمران پارلیمان کی توہین کا سبب بن رہے ہیں عوام کو وزیر آزم کے انتخاب کا موقع دیے بغیر پیش قدمی ممکن نہیں صاف و شفاف انتخابات کے ذریعے عوام کو مستقبل کے فیصلے کا موقع ملنا چاہیے وزیر آزم آزاد جمہو کشمیر صدار عبدالقیوم نیازی کا مصافی ہونے کا فیصلہ اس صحفات شہمن پیچھا امران خان کو بھیجوا دیا عبدالقیوم نیازی نے اپنے خلاف ساسش و مبینہ دیو سے گزشتہ روز تفصیلی طور پر آگاہ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو فورن فنڈنگ کیس کا تھی اس روز میں فیصلہ کرنے کا حکم فورن فنڈنگ کیس کا ریکارڈ اکبر عزبابر کو دینے سے روکنے کی درخواست مسترد اکبر عزبابر کو کاروائی سیالک کرنے کی درخواست بھی مسترد عدالت نے محفوظ کیا گیا فیصلہ جاری کر دیا پنجاب میں سیاسی حلچل جاری وزیر آلہ کا انتخاب سولہ اپرلک ہوگا مسلمی خاص کی رہنما چودی پروز لاہی نے کہا ہے کہ ہمارے ارکان ہے اسمبلی ہمارے ساتھ پڑے ہیں ہارس ٹرڈنگ کا بازار سجانے والی مسلمی قنون کو ناکام ہی ہوگی ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کو اختیارات واپسی کا معاملہ مسلمی قاف نے فیصلے کے خلاف انٹرکورٹ اپیل دائر کر دی اپیل میں موقف اختیار کیا کہ ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری متنازع ہو چکے ہیں وہ مسلمی قنون کی حمایت کر رہے ہیں ڈیپٹی سپیکر کی زیر صدارت وزیر آلہ کا الیکشن چفاف نہیں ہو سکتا سنگل بینچ کا فیصلہ کال ادم قرار دیا جائے سابق وزیر آزم عمران خان منحرف فرکان کو ناہل قرار دلوانے کے لیے سرگرم سپریم کورٹ میں درخواست ظاہر کر دی عمران خان کی طرف سے بابر آبا نے تاہیات ناہلی کے لیے آرٹیکل 184 تین کی آئینی درخواست ظاہر کی ہے الیکشن کمیشن کا پنجاب میں بندیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے شیڈو جاری روان سال 9 جون کو پنجاب میں بندیاتی انتخابات کرائے جائیں گے زخیرہ اندوزوں کی چاندی مہنگائی کا جن بخابو ماہ سیام کے دوسرا عشر میں بھی لہور سلامباد ملکان سمیت ملک بھڑوی مہنگائی کا طوفان برپا سکاری ریٹ لس کیا ہوتی ہے کراچی میں عوام کو کچھ معلوم نہیں گلشن احبار بازار میں بھی مہنگائی کے عوام کو زوردار چھٹ کے لازم جوکیوں قتل کیس میں پیش رفت سنہائی کنت نے جام عبدالکریم اور دیگر کی عبوری زمانت پہ تین روز کی توسیح کر دی عدالت تا ملزمان کو انصداد درشتگردی عدالت سے رجوع کرنے کا حکم مخموضہ فلسین میں اسرائیلی فوج کی درندگی جاری مزید تین فلسینی شہید کر دیئے حوثان میں شہید ہونے والوں میں ایک چودہ سالہ بچہ بھی شامل پی سی بی نے پاک سوی لنکا ویمن سریز کا شاڑو جاری کر دیا تین ٹی ٹوینٹی میٹسز چوبیس چھبیس اور اٹھائیس مئے کو کھیلے جائیں گے تین ونڈے بیچز کی سیریز یاکم جون سے کراچی میں شروع ہوگی یو ایفاک شامپینز لیگ کے ایکشن سے بھرپور مخابلے جاری ایچاسی نے ریال میرورٹ کے خلاف دو کے مخابلے میں تین گول سمیدان مار لیا ادھر نیورپول اور بینک فکر کے درمیان آساف شکر مخابلہ ہوا کھیل تین تین گول سے بے نتیجہ ختم اور جانوروں کی تنزوں مزاز سے بھرپور حرکتیں ہالی ووڈ اینیمیٹڈ مووی ڈی بیٹ گائے کا فائنل فیلر جاری مووی بائی سیپل کو سینما گھروں کی زینت بنے گی اسلام علیکم نائن پی این پرائن نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ شیرین صرف خار اور میں ہوں جواب کمال ہیڈ لائنز آپ نے جانے بولٹن کا آغاز کریں گے اوگرہ نے پیٹرولیم حصوات میں فیلر ایٹر اکی آون روپے اضافر کی سمری پیٹرولیم ڈیویجن کو ارسال کر دی ہے اوگرہ نے پیٹرولیم لیوی اور جی ایس ٹی کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ شرعہ کی بنیاد پر سمری تیار کی ٹیکسس کی موجودہ اشراع کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں اکی آون روپے باتیس پیسے اضافر کی تجویز ہیں آگا کہہ رہے ہیں آئل کو اگرہ نے پیٹرولیم حصوات میں ایفتی لیجی اکی آون روپے عصوات کی سمری پیٹرولیم ڈیویجن کو ارسال کر دی ہے اسی پر بات کریں گے رماندن علی عصران راہید حسنہ میں جوائن کر چکے ہیں جی راہید کیا دیٹیلز آپ کے پاس دیکھئے گزشتہ حکومت نے پیٹولیوم مسنوحات کی عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافتے کے باوجود لوکل سخصہ پر پیٹولیوم مسنوحات کی قیمتوں کو کم سے کم رکھا تھا اس میں ٹیکسز اور لیوی کی جو شرعہ تھی اس کو بھی کم سے کم رکھا تھا جنکہ اب وہ نئی حکومت آنے کے بعد اگرہ نے پیٹولیوم لیوی اور جی ایسی کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ شرعہ کی بنیاد پر دو ورکنگ تیار کر کے پیٹولیوم ڈیویجن کو بھیجوائی ہیں جو کم سے کم چرہ ہے اس کے مطابق آئی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں اکاون روپے بتیس پیسے پیٹول کی قیمت میں اکتیس روپے تیس پیسے مکی کے پیل کی قیمت میں چھتیس روپے پانچ پیسے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں اٹیس روپے انانوے پیسے سوی لیٹر اضافے کی سپارش کی گئی ہے جبکہ جو پیٹولیوم ڈیوی تیس روپے اور جی ایسٹی سترہ فیصد اگر آئد کی جائے تو اس کے مطابق جو ورکنگ پیار کی گئی ہے اس کی مطابق آئی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ایک سو انیس روپے جبکہ پیٹول کی قیمت میں تیراسی روپے بٹی کے تیل کی قیمت میں ستتر روپے جبکہ لائٹ ڈیزل آئیل کی قیمت میں بھی ستتر روپے کی اضافہ جو ہے وہ تجویز کیا گیا ہے اس اضافہ کی جو حتمی مندوری ہے وہ وزیراعظم شہواز شریف دیں گے اور اس کا اطلاق جو ہے وہ سولہ اپریل سے اطلاق سے اس سے بعد ہو جائے گا شکریہ آدی تیز کے لئے رہی ناشنل سیکیارٹی کمیٹی کے علامی میں سازش کا لفظ نہیں ہے پاکستان میں اب دوبارہ کبھی مارشل لاو نہیں لگے گا آرمی شیف اپنی مدد پوری کر کے انتیس سویمبر کو ریٹار ہو جائیں گے فوج کو سیاست میں مد گھسی تیں یہ مہم پہلے کامیاب ہوئی نہ اب ہوگی افواہ پاکستان کے قائدت کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے افواہوں کی بنیاد پر ببنیاد کردار کشی کرنا کسی صورت قابل خبول نہیں ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی میڈیا بریفنگ یہ بھی بتایا کہ جنرل قمر جاوید باجوا وزیر آزم شہواز شریف کی حلف پرداری کی تقریب میں طبیعت ناسازی کے سبب شریک نہیں ہوئے نیوٹرل لفظ فوج کے کردار کے درست اکاسی نہیں کرتا جیسے میں نے کہا علامیہ کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوئے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا اس کے اوپر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں اگر کونسپریسی کا لفظ ہے کیا اس علامیہ میں پاکستان کی بقاہ صرف اور صرف جمہوریت میں ہے چیف آمی سٹاف اس نائیدر سیکنگ ایکسٹینشن نور بلی ایکسٹینشن نو میٹر وات عوام یاسی پارٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مات کسیٹیں دانستہ یا نادانستہ کوشش جو مسلح افواج اور عوام کے درمیان درارڈ ڈالنے کا باعث بنے وسیطر قومی مفاد کے منافع تامری تنقید مناسب ہے لیکن افواز سازی کی بنیاد پر سازشوں کے تانے بانے بنا اور بے بنیاد کردار کشی کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ترل شاید لفظ صحیح ڈسکرائب نہیں کرتا فوج کا جو سٹانس ہے یا اداروں کا سٹانس اے پولیٹیکل میرے حال میں اس کو صحیح طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے ہمیں شرکت نہ کرنے کی تو وجہ تھی وہ آفس میں نہیں آیا اسٹیبلشمنٹ نے گزشتہ حکومت کو کوئی آپشن نہیں دیا تھا سابق وزیر آزم نے فوجی قیادت سے رابطہ کیا تھا ملاقات میں تین آپشنز پر گفتگو ہوئی تھی ترجمان پاک فوج کی میڈیا بریفنگ کہا امریکہ نے پاکستان سے اڈے مانگے ہی نہیں اگر اڈے مانگے جاتے تو ہمارا بھی یہی موقع فوتا جو وزیر آزم کا تھا دورہ روس کے حوالے سے اداروں کو اعتماد میں لیا گیا تھا ایٹمی حساسوں کی بات کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے فوج اور سابق وزیر آزم عمران خان کے درمیان کوئی بھی تنازع نہیں ہے مائم نسل آفیس کی طرف سے جیفہ فامش کا آپ کو روچ کیا گیا تھا آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی رکھی گئے کہ آپ جی پیگ لاب کرتا تھا کہ اس میں کوئی بیٹ پچاؤ کی بات تھا شیاسی جماعتوں کی قیادت آپس میں بات کرنے پر یا اس کے پر دیارنا چیفہ فامی چیف اور دی بی آئی سائی بھی اس میں گئے جیفہ فامی آفیس وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے مختلف اور مفقات ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہی پہ یہ تین سینیریوز رسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ دیا گیا نہ کھانے رکھا کوڑی ایڈوں کا کسی نیول پہ مطالقہ بھی نہیں کیا گیا لیکن جیسا پرائنگ مسٹر صاحب نے کہا وہ ہی موقع فوج کا بھی دیتا تھوڑا خیر فل اینجی یہ نکلر ایسٹس کے بارے اندواب کرتے ہو یہ نکلر ایسٹس کسی ہے سیاسی جازت کے ساتھ ملچ لکنے میں جب سے پاکستان کا ایٹھوی پیگرام شروع ہوا اتنی حکومتی ہیں انہوں نے پوری محنت جانتداری اور ملک کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اس ایٹھوی پیگرام دعا کے دعا ملک میں عدالتیں آزاد ہیں اور آزادی سے فیصلے کرتی ہیں اگر عدالتیں رات بارہ بجے تک کھلی ہیں تو ان کا اپنا معاملہ ہے فوج کون ہوتی ہے کسی کو انہ رو دینے والی فوج کسی کو انہ رو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی ترجمان پاک فوج نے کہا کوئی جلسے جلوسوں میں فوج فرام لے رہا ہے تو اسے رکنا حکومت کا کام ہے اگر کوئی فوجی میں داخلت کی بات کرتا ہے تو ثبوت فراہم کرے عمران خان کی جان سے متعلق کوئی تریٹ ہوا تو مکمل نظر رکھیں گے سابق وزیر آزم کو بھرپور سیکیروٹی فراہم کی گئی ہماری عدالتیں آزاد ہیں اور اگر وہاں پہ کچھ ہوا ہے تو وہ ان کا اپنا ایک ایکشن تھا ان کے اپنے مرابط تھا فوج کون ہوتی ہے کسی کو انعرض ہونے والی اپنے پھر اس بہت سبت تھے اگر فوج کو ادارے کو یا اس طرح سے کہا جا رہا ہے تو اس کے لاز ہیں وہ کون اس کا ذمہ جا رہا ہے حکومت وقت حکومت کے اندر ایسے ادارے اور سبتک موجود ہیں جنہوں نے اس چیز کا موپس لینا ہے اس کو کریکشن لینا ہے اگر آج بھی جو کچھ ہے کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو سامنے دے کہ کسی اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس پر کسی نے بداخلت کی ہے کچھ کی ہے ایس فر ایس ایکسپرمیسز کنسرن ان کی سیکیورٹی بالکل آئی لیویڈ کی رکھی جاتی ہے رکھی جانے چاہیے مریم نواز کا رد عمل بھی آ گیا عمران خان پر شدید تنقید کی کہا آج تمہارے جھوٹ تار تار ہو گئے اقتدار سے چمٹے رہنے کے لئے تم نے قطرناک کھیل کھیلا این ایس ای جیسے اس انجیدہ فورم کو سازشی ڈرامے کے لئے سمال کیا وقت آ گیا ہے تمہارے ایک ایک جھوٹ کا محاصبہ کیا جائے کرسی کی خاطر قومی سلامتی سے کھیلنے کے قابل مضمت کوششوں کا محاصبہ کیا جائے حوصلہ رکھو اب سامنا کرنا ہمیشہ کی طرح بھاگ نہ جانا کیونکہ یہ قوم تمہیں ہم بھاگنے نہیں دے گی شہمن پیوز پارچی بلاوک بھجو نے ترجمان پاک فورشی پریس کانفرنس کو جمہوریت کے لئے تاسا ہوا کا جھونکہ قرار دیا کہا جمہوری راستہ پر کام ضرم رہے تو کوئی طاقت ترقی کو نہیں روک سکتی پاکستان کے تمام مسائل کا حل جمہوریت ہے رہنما پی ٹی آئی فواد چوہدری کہتے ہیں ڈی جی آئی اس پی آر نے جو کہا ان کی اس بات کی تائید کرتا ہوں ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کمیشن دیکھے گا دھمکی دی گئی یا نہیں مزید بولے میری نظر میں ڈی جی آئی اس پی آر کا بیان نیشن سیکیارٹری کانسل کی پریس ریلیز کی ہی توسیخ ہے فواد چوہدی نے کہا کہ سیکیارٹری کانسل نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں بیرونی مداخلت کی مضمت کرتے ہیں لفظ سازش استعمال نہیں ہوا اب اہم یہ ہے کہ جنیشن کمیشن بنے جو اس مداخلت کی تحقیقات کرے کہ یہ مداخلت کہا سے ہوئی ہے خابر یہ ہے کہ شمالی وزرستان کے زلح شام میں فورسز اور دہشت گردوں میں فارنگ ہوئی ہے آئی اس پی آر کا یہ بتانا ہے کہ فارنگ کے تباتلے میں سپاہی اسمت اللہ خان شہید ہو گیا ہے علاقے میں دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے کلیرنس آپریشن جاری ہے فارنگ کا واقعہ تھی رہا ہے پل کو پیش آیا تھا یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا جس کے بعد آپ کو دکھائیں گے لوڈ شیڈنگ کی وجہات سامنے آگئی چیلیسی اور ویل میڈرن میں کارٹے کا مقابلہ